دوستو ہمارا ایک ریبٹ کا بچہ اور ایک چوزہ جو چھوٹے والا تھا بچے جو تھے وہ دونوں یہ دیکھیں ایکسپائر ہو گئے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کل بلکل فٹ فارٹ تھے میں نے بند کی یہ تھے بلکل ٹھیک تھے بیمار بھی نہیں تھا ایک اور چوزہ وہ تھوڑا سی بیمار تھا مجھے تو لگ رہا تھا وہ نہیں بچے گا لیکن بھائی اس کا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ ایکسپائر ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل کل میں نے صحیح سلامت فٹ فارٹ جو ہے نا بند کی ہیں لیکن پتہ بھی نہیں چلا صبح اگر میں نے دیکھا ہے تو بھائی یہ ایسے بڑا ہوا تھا بہت کیور تھا دوستو ریبٹ ہمارا لیکن اب بھائی نہیں بچا ان کا بھائی پتہ نہیں لگتا ویسے نا بیمار بھی نہیں ہوتے یہ ان کا پتہ بھی نہیں چلا تو یہ دیکھیں ایکسپائر ہو گیا مارا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ دوستو سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میرے تمام پیٹ کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک بہت بہت تیز مبارک ہوتا آپ کو دوستو دوستو آج ہمارا ایک چکس اور ایک ریبٹ کا بچہ جو تھا وہ ایک سپائر ہو گیا لیکن ایک خوش خبری بھی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ وہ تو بھائی اچھی بات ہے سب سے پہلے دیکھیں دوستو ہماری لیلہ جو ہے نا وہ دانوں پر مست ہے لیکن یہ ہمارے نا یہ والے راجہ اور اس کی فیمیل جو ہے نا یہ بہت تانک کرتی ہیں دانے ان کے لیے میں ڈالتا ہوں وہ بھی میں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ چارہ کھا رہے ہیں دیکھیں پھر بھی نہ آ کر ادھر مو انہوں نے مار نہیں مارنا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ننم انہوں نے جو چھوٹے ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر آگئی ہے اس نے موی سے پٹائی کھانی ہے اچھے والی اور چھوٹو گینگ جو ہے وہ دیکھیں وہ سوری انگلی گینگ ہے وہ دوستو وہ ادھر اپنا مست کھا رہی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کونسی خوشکبری ہے ڈائیمنڈ کو دوستو میں نے نکال لیا لیکن وہ دوسرے کبوتروں کا ویڈ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں باہر کیوں نہیں آ رہے وہ ابھی میں دوستو آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہے چیک کریں اوہ چیک کریں ماشاءاللہ ہماری کبوتری نے دوستو پھر سے انڈے دے دی ہیں اور کنگ دیکھویں انڈوں کے اوپر بیٹھا ہوا لیکن ابھی تک ایک انڈا دیا ہے ایک انڈا اور ابھی اس نے دینا ہے آج یہاں کل یہ دے دیں اور ماشاءاللہ دوستو ہمارے وہ کنگ کے بچے چیک کریں کتنے بڑے ہو گئے ہیں چاند دنوں کے اندر یہ خود دینا باہر آئیں گے باہر تو ابھی بھی آتے ہیں لیکن یہ ابھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں پھر خود ہی باہر آ کر دانہ پانی کھائے کریں گے اور لیلہ دوستو ہماری نا آگے سے کون کون کرتی ہے اور ہزار سے پانی پینے آئی ہے یہ بھائی اپنا عید کی خوشی منا رہی ہے اپنا منانے دیتے ہیں اس کو نہانے دیتے ہیں اس کے پتہ نہیں انڈے میں چیک کرتا ہوں اس میں بچے بھی ہیں گواز ویسے یہ بیٹھی رہتی ہے عید تو دوستو ہمارے ریبٹ کیا نا دانہ کھا رہے ہیں مستری کے ساتھ لیکن جو ایکسپائر ہو گیا نا وہ ماشاءاللہ کیور تھا چھوٹوں میں سے تھا وہ بڑے آنی تھا چھوٹیا تھا اس کو پتہ نہیں وجہ کیا بنیا مجھے تو سمجھ نہیں لگی بھائی صحیح بار خدا ہوں تو چارہ پانی ان کے آگے ہوتا ہے ہر وقت اور ہمارے چھوٹوں گیاں گا نا جو دوستو ماشاءاللہ اچھی گروت کر رہی ہیں اور یہ رہا لیلہ کا بچہ یہ لیلہ کا بچہ ماشاءاللہ کیوڑ بھی ہے اور سب میں سے پیارا بھی مجھے یہی لگتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا جو ہے نا یہ والا یہ تھوڑا سا نا ڈیلا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس کو میں ابھی میڈیسن دوں گا یہ پتہ نہیں وجہ کیا بنی ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں آنکھیں یہ بانکاز ہیں پتہ نہیں اس کو تھنڈ لگی ہے کیا وجہ بنی ہے ایک دور دن بارش بھی پڑی تھی نا مجھے دلاغرہ سے تھنڈ لگی ہوگی لیکن ابھی میں اس کو دعائی لاغر دوں گا سیٹ ہو جائے گا انہیں کھول دیتے ہیں ادھر بھی یہ گھومیں پھیریں گے نا اور ان کو چیک کریں آپ نہیں مستی کر رہے ہیں کوئی پروار نہیں ہے کوئی باہر کیا ہو رہا ہے اپنا عید منا رہے ہیں بھائی جان یہ بھی آپ آج چلال ان کا پیار تو دوستو لگا ہوا ہے جلدی یہ انڈے بھی دینا شروع کر دیں گے ان کا پتہ نہیں ہے اور ان کا تو مجھے پتہ ہے انہوں نے انڈے دینے نہیں ہے وہ دونے میل ہے بھائی فیمیل ہوتی تو پھیر تو دیتی بھی اور دونے میل ہے ان کے اوپر ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے اور یہ رہے دوستو لیلہ کے انڈے مجھے تو لگ رہا دوستو لیلہ کے انڈے ہیں خراب ادھر سے بدبو بھی آ رہی ہے اور مکھینیں بھی بیٹھ رہی ہیں چیک کریں گے دوستو بھی ہم یہ رہے ہیں دوستو بچہ پورا بنا ہوا تھا اوپر بال بھی آ گئے تھے لیکن اس کو پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے یہ بھی نہ ہمیں ایکسپائر ہی ملے اوپر یہ دیکھیں پھر یہ جس کا مطلق ہے اس سے دیر ہو گئے یہ کافی مرے ہوئے گو آج نہیں ہوا یہ کل کر مجھے لگ رہا ہے ایکسپائر پڑا ہوگا جس کی وجہ سے اوپر مکشنیں بھی بیٹھ رہی تھے پہلے دوستو جب یہ اکیلے تھے تو تب یہ بالکل ہی شور نہیں تھا کرتے لیکن جات سے یہ جوڑا میں لے کر آیا ہوں تو اب بھائی یہ گومتے پھرتے ہیں اور شور بہت زیادہ کرتے ہیں یہ چیک کریں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں لیکن ان کا جوڑا پکا ہے یہ لیفٹ کرواتا ہے فیمیلی سے لیفٹ نہیں کرواتی لیکن یہ میل ہے یہ لیفٹ کروا رہا ہے لیکن وہ ان کا جوڑا لگا ہوا ہے وہ لیفٹ نہیں کراتے ہیں ان کو پہلے تو وہ ڈرتے تھے ان سے لیکن آپ فرینڈ ہو گئے ہیں بھائی کال لڑ رہے تھے لیکن آپ بھائی بلکل فرینڈ ہیں اور چھوٹو گیاں گا دوستو ہماری مسترکے کے ساتھ کھا پی رہی ہے یشی کر رہی ہے ایر منا رہی ہے یہ والا دوستو وہ جو چودا گیا ہے یہ والا یہ ہمارا بڑوں میں سے ہے جو کیلہ رہا گیا تھا جس کو ہم نے ادھر بانکار دیا تھا وہ اب انشاءاللہ وہ اب دیکھیں دوستو اب ان میں گھوم پھید رہا ہے مسترکے کے ساتھ ڈائمنڈ دوستو ہمارا کیلہ ہی گھوم رہا ہے گریب اس کے سار جو والا ہے وہ اندر سے باہر ہی نہیں آرے نواب ہے بھائی وہ بھی وہ دیکھیں یہ کنگ کے بچے اب باہر آنا شروع ہو گیاں کیونکہ اب کنگ جو ہے فیڈ کروانا بند کر دے گا ایک دو دن میں یہ خود باہر آئیں گے یہ کھائے پیئے کریں گے کیونکہ وہ اپنا اپنا اگلے والے بچوں کی تیاری میں ہیں وہ انڈا اس نے ایک دے دیا دوسرا بھی جلدی وہ دے دے گی تو پھر ان کو بالکل فیڈ کروانا بند کر دیں گے اور دوستو ہمارا راجہ اور اس کی فیمیل جو آنا وہ ان کا راجہ بھائی یہ چیک کریں دانا میں نے ریبیٹ اور بدکوں کو ڈالا ہے وہ آ کر نہ بدماشی کرسے ہیں ان کو بغا دیتے ہیں اور خود کھانا شروع کر دیتے ہیں اتنا چارہ پڑا جتنا مرضی یہ کھائیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے دانا انہوں نے کھانا ہے ہمارا مجنوبی آگیا بھائی پتہ نہیں کدھر سے گھوم پھر کر آیا ہے بندے بچے تمہاری لیلا آئیت ہے راتوں کدھر گھوم رہا ہے یہ اپنی ایر منا رہا ہے بھائی یہ لیفٹ نہیں کروا رہا کیونکہ لیلا اس کو لیفٹ نہیں نہ بھی کرواتی انڈو پر بیٹھی ہوتی ہے تو یہ نکلا رہت ہے بھائی چلو سب کو بولو ایر مبارک او بھائی چلو چلو سب کو بول دو ایک مرض بھائی ایر مبارک ایر مبارک بول دو نا ساکو یہ دیکھیں بھائی ایر مبارک اس نے بول دیا ہے یہ رہا دوستو آج کا چھڑتا ویلوگ اگر آپ کو ویلوگ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا لائک کریں شکریہ